جھگڑے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں جھگڑے اگر گوھر سے دیکھا جائے تو یہ ہماری انا ہے جب بڑھتی چلی جاتی ہے تو اس کو ٹھیس پہنچتی ہے اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اگر ہم یہ انا اندر سے ہٹا دیں اور آجزی کو لے آئیں تو جھگڑے کبھی نہیں ہوتے ہم جھوٹی اناوں پہ پیچھے بھاگتے ہیں جھوٹی انا ہے کیا جھوٹی انا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے اور جب اس اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے تو وہ پھر دوسروں کو چھوٹا سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور دوسری طرف سے بھی یہی جذبہ کار فرما ہوتا ہے اگر جھگڑوں کو ٹھیک کرنا ہے اگر جھگڑوں کو حل کرنا ہے تو درمیان سے اپنی ایگو کو ختم کرنا ہوگا کیونکہ انسان جب اپنی ایگو پالتا ہے تو یہ ایسا زہر ہے جو انسان کی رگوں میں سرائیت کر جاتا ہے انسان کو اپنے اہم ہونے کا بھوت یہ اس کے دل و دماغ پہ سوار ہوتا ہے اگر انسان جو ہے اہم ہونے کے بھوت کو اتار دے اور آجزی کو انسان لے آئے تو یقیناً اس میں انسان جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں جھگڑے اپنے آپ کو منوانے کا دوسرا عمل ہے کہ مجھے مانیں میری صلاحیتوں کو مانیں جب انسان اپنے آپ کو منواتا ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ دوسروں کو چھوٹا کرنے کی فکر میں ہے اور دوسری طرف سے بھی یہی چیزیں ہیں اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ جھگڑوں کی بنیاد کیا ہے تو اس کے پیچھے یہی چیزیں یہی زہر کارفرما ملے گا کہ میری حیثیت کو وہ حیثیت دے دی جائے جو ایک تخیلاتی حیثیت ہے جو اصل میں حیثیت ہی نہیں ہے انسان آجزی میں فنا ہوتا ہے اور فنا ہو کر بلند ہو جاتا ہے انسان جھوٹی شوکت سے بڑھتا ہے اور بڑھ کر ختم ہو جاتا ہے جب تک انسان اپنے ذات کی نفی نہیں کرتا وہ آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک انسان اپنی ذات کو نہیں مٹا دیتا وہ کبھی آگے نہیں جا سکتا اگر ہم اپنے دلوں کو ٹٹو لیں اور دلوں کو چھو کر دیکھیں اور دل پہ ہاتھ رکھیں تو یہ ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انسان کا سب سے جو جھگڑے کا بنیادی فلسفہ ہے وہ اس کی ایگو ہے اور اس کو ختم کرنے کے لیے صرف ایک فارمولہ ہے کہ انسان آجزی لے آئے اور دوسروں کی اہمیت کو بھی تسلیم کر لے جب رائٹ اور رونگ کے جھگڑے ہوتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں تو دوسرا لازمی کہیں نہ کہیں غلط ہم اس کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں یہ دوسروں کو غلط ثابت کرنے کی دھون ہے جو انسان بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اگر ہم اگر اس جملے کو ہم ذہن میں رکھیں کہ آپ مجھ سے زیادہ اہم ہیں جھگڑے وہیں ختم ہو جاتے ہیں جھگڑے تو ایک قسم کا ببل ہیں جھگڑے ایک قسم کا غبار ہیں جو بارش میں بنتے ہیں اور اس کی اہمیت ایک کانٹے سے دور ہو سکتی ہے بلبلہ اپنے اندر ویسے بھی چند سیکنڈ کی ساتھ رکھتا ہے گھڑی رکھتا ہے اور اگر سوئی کے ناکے سے ہم کسی غبارے سے ہوا نکال دیں تو وہ غبارہ پھوٹ جاتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں ایک تو اپنی ایکو کو ختم کریں دوسرے نمبر پہ دوسروں کو اہمیت دیں اور اس بات کو لازمی ذہن میں رکھیں یو آر مور امپورٹنڈ تین می ایک بات جو میں نے پہلے آپ سے کہی وہ رہ گئی تھی کہ غلط اور صحیح کو اگر ہم رائٹ اور رونک میں پڑتے ہیں تو جھگڑے پڑتے ہیں کہ یہاں میں ٹھیک ہوں یہاں آپ غلط ہیں تو اس طریقے سے یہاں بھی حل ہونے کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہاں محبتوں کو لے آئیں جب محبتیں درمیان میں آتی ہیں تو انسان غلط صحیح کے چکر میں نہیں پڑتا بلکہ وہ پیچھے ہڑتا ہے محبت سیکریفائز کا نام ہے محبت ایک قربانی کا نام ہے جیسے ہی جھگڑے پنپتے ہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا ہم جب جواز ڈھونٹتے ہیں کہ یہاں میں رائٹ پوزیشن میں تھا اور یو آر اندی رونگ پوزیشن یہاں آپ غلط ڈائریکشن میں ہو تو جھگڑے یہ اوپر کی جانے پھوٹ پڑتے ہیں اور ان سے وہ گرم پانی نکلتا ہے جو دونوں کو جھلسا دیتا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے جہاں جھگڑے ہوں کہ اپنے درمیان محبتوں کو بھی لے آئیں تو یہاں اگر یہ دو تین پوائنٹ رکھ دیے جائیں ایک تو اپنی انہاں کو مٹا دیں ایگو کو ختم کر دیں دوسرے نمبر پہ غلط صحیح کے چکر میں نہ پڑیں اور جیسے ہی غلط صحیح کے چکر میں پڑیں محبتوں کو بیچ میں لے آئیں دوسرا یہ ہے کہ You are more important than me اس فلسفے پہ اگر عمل کیا جائے تو میں وسوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں امن آ سکتا ہے پیار آ سکتا ہے اور اسی امن اور پیار کے آ جانے کی وجہ سے انسان میں خوشحالی پیدا ہو جاتی ہے اب اس کا رییکشن دیکھیں اگر یہ چیزیں نہ ہوں انسان کے اندر یہ گو ہو جھگڑے ہوں یا اپنے آپ کو منوانے کا ایک لگن ہو تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا نتیجہ غصہ اس کا نتیجہ چلچڑاپن اس کا نتیجہ پاگلپن یہ ساری وہ بیماریاں ہیں جو انسان دوسرے کی بات کو سننے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتا انسان دوسرے کی بات کو اس وقت سنتا ہے جب انسان اس پوزیشن میں ہو کونسی پوزیشن میں اعتدال کی پوزیشن میں کونسی پوزیشن میں انسان کا دل اور دماغ تاثبات سے پاک ہو جائے تو پھر جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں تو کیوں نہ ہم ایک قدم اٹھائیں اور جھگڑوں کو ختم کریں محبتوں کو آگے بڑھائیں السلام علیکم